پاکستان ٹیکس ٹائمیلز اسوسیشن ہے اپٹما نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فالی طور پر آئی پی پیز کے موہدوں کو منصوب کیا جائے اور ساٹھ فیصد کے پیسٹی پیمنٹ بند کی جائے جس طرح سے بجلی کے بلوں میں لوٹ مار کی جاری ہے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائے گا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف انام صاحب چیئرمن اپٹما ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا گزشتہ دنوں آپ کی پریس کانفرنس سے کافی حد تک یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ لوگ حکومت سے شدید ناراض ہیں یہ ناراض کیاں کیا ہیں کہ صرف آئی پی پیز کا مسئلہ ہے یا پھر دیگر بھی ایشیوز ہیں ہم چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم پر آپ کھل کر اپنے مطالبات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمنہ رہی بہشتریہ یہ دیکھیں یہ پریس کانفرنس جو ہم نے مین کی ہے وہ تو آئی پی پی کے مسئلے پر کیلئے کہ جو خطے میں ہمارا جو تیریف ہے وہ دلگنے سے تگنا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیلی انگر سلائزیشن ہو رہی ہے جس کا سب سے بڑا سکوت یہ ہے کہ جون ٹو جون جو ہماری کنزمشن ہے ٹوٹل پاکستان کی وہ اٹھارہ پرشنٹ آن اور چونکہ کپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے ہر کورٹر جو ہے وہ چھے سو سے بارہ سو کبھی ہزار اس طرح کر کے ایڈ ہو جاتا ہے تو سال میں دو تین ہزار ایڈ ہو رہا ہے اور اٹھا دو تین ہزار کنزمشن گریہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کپیسٹی پیمنٹ بہت بڑھ گئی اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پائیس سے پچیس ہزار کا ہمارا سسٹم ہے بارہ ہزار یا آپ سمجھیں کہ گیارہ بارہ ہزار جو ہے وہ ہمارے پار نیوکلئر اور ہائٹیل اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے اپنے ملک کے مسائل سے بنی ہوئی ہیں تو اب باتیس ہزار میں سے جب دس ہزار کا مال اٹھاتے ہیں باقی سب کے ایکزاربنٹ پیمنٹ ہے اور وہ بھی فل ریٹ فل پروفٹ فل ہنڈرڈ پرسنٹ پیسٹی پہ ان کو دی جاتی ہیں جو انویرے بل ہے جس کی وجہ سے اینرڈی کوسٹ انویرے بل ہے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب لگے کیوں تو اب یہی اس کے لیے ہم تمام چیزوں کے لیے لگے کیوں اور یہ کیا صحیح لگے ہیں یہ کانٹریکٹ اس طرح روایز دوسکتے ہیں ہم نے فیڈریشن کی طرف سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فرینسک آرڈٹ کیا جائے اور ان سب کا فرینسک آرڈٹ میں جو ہے وہ دوت کا دوت پانی کا پانی ہو کہ یہ سب اس میں کیا ہے اور جیسے ہماری بزنس کمیونٹی کے نیٹر جناب گھر ایجا صاحب نے کہا ہے یہ سارے ٹنٹرڈ کانٹریک ہیں میں بھی ایک دو نہ ہو تو اس کے علاوہ جب یہ ٹنٹرڈ ہے یہ دفعہ جب اسٹیبلیش ہو جائے گا فرینسک سے یہ اٹینٹڈ ہے تو پھر یہ کسی انٹرنیشنل لوکل اور یونیورسل کسی بھی عدالت میں انشاءاللہ پھرویل نہیں کر سکیں گے اچھا سر ایپٹیمہ کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر آئی پی پیز کے موائدوں کو منسوخ کرے یا کم از کم نظرے ثانی کرے ایسا نہیں ہوتا کہ کیا عدالت جانے کا فیصلہ اصولی ہے یا درمیان کا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے دیکھیں ہم نے جو ایک مطالبہ کیا وہ ایدہ پاکستانی ایسوسییشن ہے اور یہ آج نہیں ہم تقریبا دس سال سے وہ اس چیز پہ لگے ہوئے تھے کہ اس کو جو ہے وہ یہ لگے چلے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ جو ہے دو سو چہار سو جب بلینڈ ڈالر اس کی کپیسٹی پیمنٹ تھی جب سے کی بھی تھی اور آج یہ ٹو پائنٹ ٹرلین ہو گئی ہے تو ٹو پائنٹ ٹرلین کس کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے تو سب سے پہلے کہا ہے کہ فرینسک کر کے بعد اسٹیبلیش کرنا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی گورنمنٹ صبح بلائے اور صبح ان سے کہے جی منسوب ہو گیا اور وہ چلے جائیں ہم تو کہتے ہیں پہلے اسٹیبلیش کریں یہ تینٹڈ ہے اور اس کا جو پروپر پروسیجر ہے لوگ کا ان کی کینسلیشن کا اس کی طرف جائیں تو اس پہ رینگوشیٹ کریں کہ اٹھائیں اور وائبل مارکٹ بنائیں جس میں وہ مال بھی اچھیں جیسے سب بیشتے ہیں ہمارے ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ کافی ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے کیا کیا مسائل کا سامنا اس کو اور مالکان تو شاید سنبھل سکیں لیکن ملازمین کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا ملازمین کی بیروزکاری کو روکنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی حکمت اعملی اپنائی ہے دیکھیں پہلے تو یہ کیا کہ جو انفرشنٹی انڈسٹری بند ہوتی ہے وہ مالک کے بھی سارے پیسے ستم کر کے بند ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ آخری جدد جاہد کرتے ہیں اپنے احساسے کو بچھانے کے لیے اور ویری ریرلی لوگ پیسے رکھتے ہوئے انڈسٹری بند کرتے ہیں تو انفرشنٹلی جو لوگ بند ہو رہے ہیں تو جو کپٹل اور ہر چیز ستم ہوتے ہو رہی ہوتی ہیں تو جیسے انفرشنٹ فور کنٹری کے آپ دیکھیں کہ آج سے دو دھائی سال پہلے جو ہے وہ برکر ملنا وہاں پرابلم کہ جی برکر نہیں ملنا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انیمپلائمنٹ لگی صحیح ہے آپ لوگوں کی طرف سے ایک مطالبہ تھا کہ اگر حکومت سنت کو نو سینڈ کے بجھلی دے تو ایک سال میں ٹیکسٹائل کی برامدات میں کافی حتہ کی ضعویٰ ہو سکتا ہے کیا واقعی ایسا ہے تو حکومت بات کیوں نہیں کر رہی آپ لوگوں نے حکومت سے کوئی مزاکرات کرن کی کوشش نہیں کی دیکھیں اب پہلے یہ ہے کہ پہلے تاریف مارا 11 بارہ کت پری بردہ تھا تو حکومت نے حکومت بنیز کر سکتی تھی 9 سنڈ کے لئے اب حالانکہ کراس سبسٹائل کی ہے اس کے لئے ہم شکر بیدا رہے ہیں اس کے بعد بھی 16 سترہ سینڈ پر تو اب سترہ سنڈ کو وہ ساتھ سنڈ کرنی چھتے ہم پوائنٹ آف نو ریٹن سے آگے بڑھ گی نہیں تو اب وہ جو چھوٹی مٹی چینجز کر کے آپ دے دیں اب آپ بتائیں نا پہلے اگر آپ کی کیپیسٹی تھی چوبیس ہزار اور سرپلس تھا بتیس ہزار تو آپ میں نے کچھ نہ کچھ کر کے کر سک رہے تھے اب تو اتنا بڑا فرق پڑ گیا اور ابھی تو مزید دس پندرہ ہزار آر آرانہ باقی ہے تو وہ تمام آئیں گے اس کے بعد یہ تو صرف اپ 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 ہے اور دوسرے کنزمشن کم ہونا یہ بھی بہت الارمیت بات ہے اس سے بھی کمپاونڈر ایفیکت بہت ہے کنزمشن کم ہونا جبکہ ہمیشہ ہماری آرٹنو پرشن کنزمشن بڑھی ہے اور تقریبا یہ ناوسنٹ کا تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمہ ہے ہم نے جو ہے وہ اللہ کا سپر ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آسف انام صاحب چیرمن ایٹرما ہمارے ساتھ موجود تھے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک بہت بڑی سنت ہے تو ان سنتوں کو اس طرح سے بیٹھنا نہیں چاہیے یہ کاربار چلتے رہنا چاہیے ملک کو ترقی کرتے رہنا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے